اللہ کی کتاب ایک یا چار سلام بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو چار مختلف کتابیں نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے چار کتابیں نازل کی؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اللہ نے چار کتابیں نازل کی؟ تو بھائی پھر یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کیا ہیں؟ بھائی یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے کتنے اللہ ہیں؟ صرف ایک بے شک میرے بھائی اب یہ بتائیں کہ جب اللہ ایک ہے تو سورہ نمبر پچپن کی آیت نمبر ایک اور دو کے مطابق یہ الرحمان کون ہے؟ بھائی الرحمان تو اللہ کا صفاتی نام ہے اللہ رحمان بن کر قرآن کا علم دیتے ہیں اچھا بھائی تو سورہ نمبر بیس اور آیت نمبر بیاسی کے مطابق یہ غفار کون ہے؟ بھائی یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے یہ اللہ کی معافی دینے کی صفت ہے جب ہم اللہ کی کتاب میں بیان کیا ہوا چار حصوں پر مشتمل توبہ کا عمل کرتے ہیں تو اللہ اپنی غفار کی صفت میں آ کر گناہ معاف کر دیتے ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے اور قرآن میں جو اللہ کے 99 سے زائد نام ہیں وہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں صحیح؟ بالکل صحیح اب آپ سورہ نمبر پچیس اور آیت نمبر ایک دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا؟ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے فرقان نازل کی تو بھائی کیا فرقان کوئی الہدہ کتاب ہے؟ نہیں بھائی فرقان کے معنی صحیح و غلط میں فرق کے ہیں اور اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں تو فرقان کوئی الہدہ کتاب نہیں بلکہ فرقان اللہ کی کتاب کا ہی ایک صفاتی نام ہے اچھا بھائی اب آپ سورہ نمبر چار اور آیت نمبر ایک سو چوہتر دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا؟ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے نور نازل کیا لیکن نور نام کی بھی کوئی کتاب نہیں جی بھائی اور اللہ کی آیات سے ملی وہ روشنی یا صلاحیت ہے جس سے آپ لوگوں کی باتوں اور دنیا کے معاملات کو پرکھتے ہیں اور یہ نور بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے بھائی اب آپ سورہ نمبر پندرہ اور آیت نمبر نو دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا؟ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے ذکر نازل کیا اور اس کو اللہ حفظ کراتے ہیں اور بھائی ذکر نام کی بھی کوئی کتاب نہیں جی بھائی ذکر اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی بیان کی ہوئی یاد دہانی یا نصیحت کو کہتے ہیں تو ذکر بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہے بھائی ان سب باتوں سے یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ نازل ہونے سے مراد کوئی آسمان سے اترنا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے کسی چیز کا ملنا ہے جیسے اگر فرقان نازل ہو رہا ہے یا ذکر یا نور نازل ہو رہا ہے تو یہ سب وہ علم اور سمجھ یا صلاحیتیں ہیں جو اللہ کی کتاب کی صفات ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے ملتی ہیں بلکل صحیح میرے بھائی اب آپ سورہ نمبر چھتر اور آیت نمبر تئیس دیکھیں اور پھر سورہ نمبر پچھتر کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا بھائی ان آیتوں کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے معنی پڑھائی یا پڑھنے کے ہیں جی میرے بھائی کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھائی اور جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب بن جاتی ہے قرآن یعنی علماری میں رکھی تو کتاب اور کھول کر پڑھ لی تو قرآن تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے جی میرے بھائی اب آپ سورہ نمبر پانچ اور آیت نمبر چوالیس دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا اور اس نازل کی ہوئی کی کیا خصوصیات ہیں موسیقی بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے تورات نازل کی اور تورات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے اور تمام نبیوں نے اس کے ذریعے حکم کیا اور اس کو لوگ حفظ بھی کرتے ہیں اور جو اس پر عمل نہیں کرتے اللہ انہیں کافر کہتے ہیں بھائی یہ ساری صفات تو اسی کتاب کی ہیں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں حفظ کی جاتی ہے جی بھائی تورات بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہے اور تورات کے معنی قانون کے ہے اور اس آیت کے مطابق اس کے ذریعے تمام نبیوں نے حکم کیا یعنی اللہ کی کتاب میں جو حکم والی آیات ہیں ان حکم والی آیات کو ہم تورات کہتے ہیں اور بھائی وہ جو میں نے سنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بھائی یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بلکہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر چیزیں دی آپ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 48 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان زیا اور ذکر دیا متقین کے لیے تو یہ کوئی الہدہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں جی بھائی کسی نبی کو دی گئی کوئی چیز الہدہ کتاب نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی کتاب کی صفت ہوتی ہے اب آپ سورہ نمبر دو اور آیت نمبر دو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ تو اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا صفاتی نام قرآن بھی ہے کیونکہ یہاں متقی بننے کی بات ہو رہی ہے جی بھائی یہ وہی متقی ہے جو تورات بتا رہی ہے اب آپ سورہ نمبر پانچ اور آیت نمبر چھالیس اور سنتالیس دیکھیں اور بتائیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کی کیا خصوصیات ہیں موسیقی بھائی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی اور انجیل کے لفظی معنی بشارت یا خوشخبری کے ہیں اور اللہ کی آیت کے مطابق انجیل میں ہدایت اور نور ہے اور انجیل تصدیق کرتی ہے کہ تورات یعنی قرآن کی اور انجیل ہدایت ہے اور واز ہے متقین کے لیے اور جو انجیل میں سے حکم نہ دے وہ فاسق یا بد کردار ہے تو بھائی یہ ساری خصوصیات تو اللہ کی کتاب کی ہیں جو متقی بناتی ہیں اور اس کو ہم قرآن پکارتے ہیں جی میرے بھائی یہ سب اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبور بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہوگا جی میرے بھائی قرآن میں زبور کا لفظ واحد اور جمع دونوں میں آیا ہے زبر بھی اور زبور بھی جس کے لفظی معنی ٹکڑا یا ٹکڑوں کے ہیں اب آپ سورہ نمبر چون کی آیت نمبر باون اور تریپن دیکھیں اور بتائیں کہ زبر یا زبور اللہ کی کتاب کی کونسی صفت ہے تو بھائی ان آیات کے مطابق زبر یا زبور اللہ کی کتاب کی وہ صفت ہے جو انسانوں کے اچھے یا برے تمام آمال کے بارے بتاتی ہے یعنی اللہ نے انسانوں کے تمام آمال اور ان کی سزا یا جزا اپنی کتاب کی زبر میں پہلے سے لکھ دیتے ہیں اور آمال کا انتخاب ہم پر چھوڑ دیتے ہیں اب بھائی آپ سورہ نمبر دو اور آیت نمبر دو سو تیرہ دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے ایک نبی کو بھیجا یا زیادہ نبیوں کو بھیجا اور ان سب نبیوں کے ساتھ ایک کتاب نازل کی یا چار کتابیں نازل کی موسیقی بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری یعنی نبی جمع میں ہے اور کتاب واحد میں ہے جی بھائی اللہ نے تو اپنی کتاب میں صرف ایک کتاب نازل کرنے کی بات کی ہے لیکن بھائی اللہ نے سورہ نمبر دو اور آیت نمبر دو سو پچاسی اور سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو چھتیس اور سورہ نمبر چھے آسٹھ کی آیت نمبر بارہ میں جو لفظ کتوبی ہی استعمال کیا ہے پھر اس کے کیا معنی ہے کیونکہ اللہ کی کتاب میں تضاد تو ہو نہیں سکتا بھائی اللہ نے اس کتوبی لفظ کی وضاحت سورہ نمبر اٹھانوے کی آیت نمبر دو اور تین میں کی ہے اور اس کے بانی مزامین کے ہیں یعنی ہر نبی قرآن میں ایک یا ایک سے زائد مضمون کے ساتھ آئے ہیں مثلا حضرت لقبان شکر کے مضمون کے ساتھ ہیں حضرت لوت فہش عمل کے مضمون کے ساتھ ہیں اسی طرح دیگر تمام انبیاء مختلف مضمین پر ہدایت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب میں موجود ان تمام مضمین کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانا ہے تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے وہ جب تک بند ہے تو کتاب ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن بنے گی جب اس سے صحیح و غلط میں فرق کریں گے تو وہ فرقان بنے گی جب اس سے حکم لیں گے تو تورات بنے گی جب اس کے حکم سے واز کریں گے تو انجیل بنے گی جب اس سے آمال دیکھیں گے تو زبور بنے گی اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب کبھی سلطان بنتی ہے تو کبھی برہان بنتی ہے کبھی صحف بنتی ہے کبھی نور بنتی ہے تو کبھی ذکر بنتی ہے کبھی حق بنتی ہے تو کبھی شفا بنتی ہے اسی طرح اس اللہ کی کتاب کے پچاس سے زیادہ صفاتی نام ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے باقی ساری صفات تو اپنی کتاب سے جھوڑ دیں مگر تین صفات یعنی تورات زبور اور انجیل کو دوسرے مذاہب کی کتاب بنا دیا وہ نبی جو قرآن کے مطابق مسلم تھے سلات قائم کرتے تھے زکاة دیتے تھے ان نبیوں کو دوسروں کا نبی بنا دیا اور خود ساختہ مذہبوں پر عمل کرنے والوں کی خود کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق اللہ کی کتاب سمجھ لیا خود اہل کتاب ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے دوسرے مذہب والوں کو اللہ کی کتاب کا اہل بنا دیا اور بھائی سوچ لینا کہ جو ابھی ہم نے آیات دکھائیں ان میں سورہ پانچ کی آیت چوالیس اور سنتالیس کے مطابق جو اللہ کی تورات کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے اور جو اللہ کی انجیل کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق ہے اور جو تورات و انجیل اور زبور سے ہدایت لیتا ہے وہ متقی بنتا ہے تو بھائی اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو آپ تورات و انجیل اور زبور کو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام مان کر ان کی ہدایت کے ذریعے متقی بنیں یا تورات و انجیل کو دوسرے مذہب کی کتابیں سمجھ کر اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کریں اب آخر میں آپ قرآن میں موجود سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو ستتر دیکھ لیں جس کے مطابق متقی وہ ہے جس کے ایمان میں نبی تو بہت سارے ہیں مگر کتاب ایک ہے مگر کتاب ایک ہے مگر کتاب ایک ہے ممنون ہو جانبا کیا ہے مرمی خریور لے بگر تبیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی اب میں اللہ کی کتاب میں موجود احکامات یعنی تورات اور اللہ کی کتاب میں موجود خوش خبریوں یعنی انجیل اور اللہ کی کتاب میں موجود ہمارے عامال یعنی زبور اور اللہ کی کتاب کی دیگر تمام صفات کو سمجھوں گا اور ان پر عمل کر کے متقی بنوں گا بلکل صحیح تو میرے بھائی ان احکامات کی گھر میں موجود قرآن سے تصدیق کیجئے